ایسا کونو ہوں کس کے ویٹے ہو تمہیں پتہ نہیں تھا میں نماز میں جا رہا ہوں سارے میرے کپلیں خراب کر دیئے بتمیز کس کے ویٹے ہو زیب کھا آو تمہیں اس کے پاس لے جاؤں زہے بھائی آپ نے کون سی تجبیت کی اپنے بیٹے کی امام صاحب کھیر دھوئے کیا مسئلہ ہوا ہے بھائی زہے ہم نماز پہ جا رہا تھا نماز کا ٹائم ہو رہا تھا آپ کے بیٹے نے سارا کیچن میرے کپڑوں پر لگا دیا اب آپ بتائیں میں نماز پہ کیسے جاؤں وہاں پر جماعت ساری میرے انتظار میں کھڑیے اچھا امام صاحب یہ بات ہے اس کی اتنی مجال کہ آپ کے کپڑوں پر کیچن لگایا لیکن کوئی تو وجہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پر کیچن لگایا اس نے مجھے کیا پتا کون سی وجہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں بھائی زہے آپ نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی اور اس سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا بلکل امام صاحب آپ نے صحیح کہا میں ابھی اسے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا اس نے ہاں بتا بیٹا کیوں کیا ایسا ابو میری کوئی گلتی نہیں ہے اصل بات یہ ہے آج امام صاحب کا کسہ ہی ختم ہو جائے گا ڈیلی دیکھو یار کسی کے بکری گائے بھو گئی کسی کا آدمی گائے بھو گئی کسی کا کیا کسی کا کیا اس لاؤڈ کے چکر سے ہمارا دماغ جو نا چکر آ رہا ہے آج جیسے ہی وضو کو نہیں آئے گا یہ بجلی کا کرنٹ اس کو مار دے گا پھر پیش امام کا اس سسٹم ہی ختم ہو جائے گا جان چھوٹ جائے گی ہماری کم سے کم آرام سے نیک تو کر پائیں گے آج آخری دن ہے بس پیش امام اچھا یہ بات ہے اچھا تو یہ بات ہے بھائی زویب مجھے معاف کرنا میں نے آپ کے بیٹے کو غلط سمجھا اور آپ کی تربیت پر میں نے تنقید کی اس نے تو میری جان بچائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام صاحب میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں اور میری ایسی تربیت نہیں ہے آپ کو میں نے بتایا نہیں کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پر اس نے کیچر لگایا ماشاءاللہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن زویب بھائی مجھے معاف کرنا اور میں مسجد جا رہا ہوں کیونکہ وہاں پر غضو خانے میں کرن لگا ہوا ہے میں نہیں چاہتا کسی اور کی جان چلی جائے اس لئے میں جلدی جا رہا ہوں ہائی امام صاحب جلدی جائیں کوئی اور نہ مر جائے جلدی جاؤ جلدی جاؤ شکر ہے اللہ پاک تیرا کے ابھی تک کوئی نہیں آیا ہنہا کسی کی جان چلی جاتی شکر ہے سب کی جان بچ گئی اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے